السلام علیکم اس امید کے ساتھ کے تمام دوست خیریت کے ساتھ ہوں گے اچھی صحت کے ساتھ ہوں گے تو آج ایک چھوٹا سا انفارمیٹیو ٹاپک ہے جو آپ لوگوں کے ساتھ میں نے شیئر کرنا تھا تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو پلاسٹک کی بوٹل ہے اس کا ہم کیا کرتے ہیں پہلے اس پانی کو میں ختم کر لیتا ہوں تو پھر میں آپ کو ڈیٹیل اس کی جو ہے وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں اچھا اس طرح سے ہے کہ اب یہ بوٹل جو ہے خالی ہو گئی ہے میرے پاس یہ جو برینڈ ہے یہ لیڈل کا برینڈ ہے لیڈل سے ہم نے پانی یہ لیا ہوگا ہے اچھا کیا ہوتا ہے کہ اس پلاسٹک کی بوٹل کا کیا کریں گے ہم اس کو آئیدر یا تو ہم گارپیچ کریں گے گارپیچ کا مطلب یہ ہے کہ اس کو توڑ پھوڑ کے نہیں کریں گے اس کو ایزیٹیز ہم کر کے تو ایک سائٹ پہ جتنے بھی بوٹلز ہوں گی ہم ایک بیگ کے اندر رکھیں گے اور ایک سائٹ پہ رکھنیں گے تو یہاں پہ جتنا بھی جو گارپیچ کا سسٹم ہوتا ہے اس میں پیپر علیدہ جاتا ہے پلاسٹک علیدہ جاتی ہے اور جو کچن کا ویست ہوتا ہے یعنی کچن میں جو چیزیں یوز ہوتی ہیں تو اس کو ہم علیدہ سے ڈالتے ہیں تو پانی کی بوٹل کو ضائع نہیں کریں گے یا تو ہم سائٹ پہ رکھیں گے اور یہاں سے جو اس کو کلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کچھ لوگ پلاسٹک کٹھا کرتے ہیں تو وہ یہاں سے اس بوٹلز کو لے جائیں گے جتنے کین ہوں گے کین بھی ہم اس میں رکھ دیں گے تو کین بھی وہ لے کے جائیں گے کیونکہ یہ پلاسٹک کی بوٹل اور پلاسٹک کین دونوں یہاں پہ ریسائکل ہو جاتے ہیں چھوٹی بوٹل بھی اور بڑی بوٹل جتنی بھی ہوتی ہیں وہ ساری ریسائکل ہوتی ہیں تو ایک بوٹل جو ہم اس کو ریسائکل کرتے ہیں اس مشین میں ڈالتے ہیں تو اس کا ہمیں فائیو سینٹس ہمیں واپس ملتے ہیں ہوتا ایسے ہے کہ جب بھی ہم یہ پانی کی بوٹل لے کے آتے ہیں تو فائیو سینٹ کے حساب سے وہ آپ سے علیدہ جو چارجز ہوتے ہیں وہ ایک بوٹل کے حساب سے جتنی بوٹلیں ہم نے لیے وہاں سے وہ اس کو آپ سے وہ لے لیتے ہیں تو یہ ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے آپ پہ کہ آپ نے اس کو جا کے وہاں پہ ریسائکل کرنا ہے یا پھر آپ نے اس باہر ہی اس کو گاربیج کر دینا ہے گاربیج ایسے نہیں کرنا ہے کہ اس کو راستے میں پھینک دینا ہے یا کسی اور جگہ پہ پھینک دینا ہے یا گاربیج کے اندر دوڑ پھوڑ کے سائیڈ پہ رکھیں گے تو یہ ہوگا کہ جو لوگ اٹھانے والے ہیں وہ لے جائیں گے تو ان کو کچھ پیسیں مل جائیں گے تو آج لیڈل پہ جائیں گے ہم ایک تو یہ لیڈل کا جو برینڈ ہے وہ ایکسپٹ ہوتا ہے وہاں پہ یا پھر نیسلے جو ہے وہ کیونکہ اوورال چلتا ہے تو نیسلے کی بوٹلیں بھی وہاں پہ ریسائکل ہو جاتی ہیں تو باقی جو جو سٹور ہوتا ہے وہ کچھ اپنے نام کا جو برینڈ ہوتا ہے اس کو بیچ رہے ہوتی ہیں یا سپیسیفک وہاں پہ اویلیبل ہوتا ہے تو اس کو ہم اس ریسائکل مشین کے اندر ڈال سکتے ہیں تو آج ہم جائیں لیں گے لیڈل کے اوپر وہاں پہ مشینیں لگی ہوئی ہیں کین اور پلاسٹک کی ریسائکلنگ کے لئے تو بیسک میں آپ کو وہاں پہ دکھاؤں گا اس مشین کے اندر ہم اس کو ڈالیں گے اس کا بار کوڈ ہوتا ہے وہ سکین ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد جتنا کاؤنٹ ہوگا جتنی بہت کاؤنٹ ہوں گی تو اس حساب سے آپ کو پیسے واپس ملیں گے تو وہ جو ریسائید نکلے گی تو اس کو ہم اس سٹور کے اندر دیں گے وہ ہمارے جتنی گراسری ہو اس میں سے وہ مائنس کر لیں گے اور باقی کے ہم پیسے ان کو دیں دیں گے تو بیسے مقصد یہ ہے کہ بتانے کا کہ جو پلاسٹک ہے وہ بھی ایسے ہی ضائع نہیں ہوتا اور ایسے نہیں مطلب پھینکا جاتا اس کو بھی ہم اپنا یوز کر کے جتنی بھی پیمٹ ہم نے دی ہوئی ہے تو اس کو ہم واپس لے لیتے ہیں تو میں آج دکھاتا ہوں آپ کو کہ وہ مشین کیسے ہوتی ہے اس کے اندر ہم جا لیں گے یہ بلاسٹک کی بارٹر کی کیسے اندر جائے گی اور اس کے کیسے پیسے ہمیں ریٹرن ملتے ہیں اور پھر ہم وہ سٹور کے اندر وہی پیسے یوز کر کے اپنے گراسری کو اڈجسٹ کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بڑی انفرمورٹیو ہوگی کیونکہ اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں بڑی پازیٹیو چیزیں ہوتی ہیں جو پازیٹیو چیزیں ہیں وہ ہمیشہ ڈسکس کرنی چاہیے تو آپ سے یہی ریکویسٹ رہتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کیجئے گا اس کو شیئر کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور دبائی گا تاکہ تمام نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں تو ابھی چلتے ہیں ہم آگے لیڈل کی طرف وہاں پر دیکھتے ہیں کس طرح سے یہ مشین پلاسٹک کی بوتل جو ہے یہ ری سائیکل ہوتی ہے اور کس طرح سے پیسے ہم وہاں سے لیتے ہیں تو چلتے ہیں لیڈل کی طرف یہ مشین ہے یہ اس کا کین اینڈ پلاسٹک لکھا ہوا جس کے اوپر اور اس کے اندر ہم یہ ڈالیں گے جس طرح کہ یہ نیسل ہے تو پہلی بوٹل ہے چلی گئی یہ بلین کو ہی ہے تو وہ اس کو سکین کرتے ہیں اس کا جو سکینر لگا ہوتا ہے اس طرح سے تو یہ اس کے اندر ہم ڈال رہے ہیں تو اس کا کاؤنٹ کی جتنی بوٹل جائیں گے خالی وہ کاؤنٹ کرتا جائے گا یہ باہر ہوتی ساب سے پائٹ سیٹ کے حساب سے آپ کو جتنے پیسے بنیں گے آپ اس کو جب خرس کرو گے بٹل کو تو وہ آپ کے پیسے ہوتنے آپ کو باہر نکالے گی جس طرح کے اندر جائیں گے جو کہ آپ سور کے اندر جائیں گے اور ان کو شو کریں گے وہ آپ کو اس کے چاہتوں پیسے دیں گے اور پھر جو گراسٹری آپ نے لی ہوگی تو اس کا وہ آپ کو ایڈجس کریں گے اندر سے اچھا یہ جیسا کہ ہم نے کورٹل اس کے تھر ڈالی گئی تو جو اماؤنٹ کرنی ہے یہ اکل سی جو ہے